اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مردمی آپ کا فتح نامے میں حالی میں حضرت مولانا نظامتین احمد نوری صاحب کا ایک سڑک حادثے میں انتقال ہو گیا خاتیب الاسلام حضرت مولانا نظامتین احمد نوری صاحب کمشنری گھرکپور کے زیرہ مہراج گھنٹ کے ایک علمی فرد تھے نارالعلوم فیض الرسول مرائن شریف کے تعلیم آفتہ علیم دین اور اسی ادارے کے موقع استاز و مفتی تھے ساتھ ہی ساتھ بہترین خطیب اچھے شائر اور صاحب قلب بھی تھے اپنی خطابت کے وجہ سے شمالی ارض ہند کے اکثر علاقوں میں مشہور اور باغوپی تھے ارض دراز سے درس و تدریر سے منسلک رہے اور کثیر تلامیزہ کی جماعت بھی تیار کی جو مسئلہ کوملت کی خدمات میں ہماتن مسروف عمل ہے شروعاتب کا بھی خاصہ زوغ تھا ان کا شریف اجموعہ مطائب بخشش افسوس کے غیر مدبوع ہے انہیں قلمی زوغ بھی حاصل تھا شروع و حواشی لکھنے کا شغلبی تھا شریعت اور صوفی مذکرات شرع منصورات انہجش تشریحات شرع مرقات اور رسول فقہ نامی کتابیں آپ نے یادکار چھوڑیں حضرت مولانا مفتی نظامتین احمد نوری صاحب کے والدی اقرامی کا نام الہاج الطاف حسین تھا آپ کی ولادت پورندر پور زلا مہراج گنج میں پانچ فروری 1962 کو ہوئی ابتدائی تعلیم آپ نے درجہ اول سے پنچوں تک اپنے موزے کے مدرسہ عربی آہل سنت نور الاسلام میں مولانا محمد اسلام مرہوم اور مولانا نیاز احمد صاحب کے زیر سایہ حاصل کی ابتدائی عربی فارسی کی تعلیم کے لئے کچھ دنوں تک دارولم برکاتیہ محید الاسلام مگھر میں زیر تعلیم رہے اور مولانا زکی صاحب آپ کے فارسی کے استاد تھے اس کے بعد مرکزی درسگاہ دارولم فیض الرسول برائے شریف میں داخل ہوئے اور وہیں پر فضیلت تک کی تعلیم حاصل کی اور بائیس محرم الحرام 1403 ہجری ومطابق 7 نومبر 1922 میں علماء اکرام کے مقدس جھرمت میں قرصے شعب الاولیاء اور سالانہ دستار فضیلت کی تقریب میں علام عبد المصطفیٰ آزمی الرحمہ اور دگر علماء مشاہد کی مقدس ہاتھوں سے سند فراغت اور دستار فضیلت سے سفراز کیے گئے آپ نے درس نظامی کی تکمیل کے ساتھ ساتھ مدرسہ تعلیمی پور اتر پرتشک امتحانات منشی مولوی عالم کامل اور فازن میں بھی انتازی حصیت حاصل کی آپ کے اساتح ذائقرام میں شیخ العلماء علامہ غلام جلانی آزمی سلطان الوائزین علامہ عبد المصطفیٰ آزمی سلطان المناظرین مفتی عطیب پر احمان خان نعیمی حکیم ملت مولانا نعیم الدین گھرک پوری فقیم ملت مفتی جلالتین احمد انگدی اور استاذ العلماء علامہ محمد یونوس نعیمی علی رحمت رزوان خنچت العلم مفتی محمد قدرت اللہ رزوی استاذ الاساتذاء علامہ سید احمد انجم عثمانی مفقر اسلام علامہ عبدالقادر علوی کے اسمائی گرامیں واضح نظر آتی ہیں پراغت ہی بعد آپ نے اپنی تدریز کا آغاز جامعہ عربی اہل سنت میراج علوم بدو گھر بازار ستاعت نگر یو پی سے کیا وہاں دو سال تک تدریزی خدمات انجام دینے کے بعد صوبہ کجرات کے مشہور شہر دھورا جامعہ واقعی اہل سنت کے عظیم ادارہ دارلوم مسکینیہ میں چھ سال تک درس و تدریز کے ساتھ مسلقی آلہ حضرت کی خوب خوب نشروع اشاعت کی پھر باندہ ظلامی واقعی دارلوم ارپیہ اسلامی اہل سنت سادھی مدن پورا میں آر سال تک آپ اپنے بحسیت صدر المدرسین اپنے فرائز منصبی کو پہ حسن و خوبی انجام دیا و انیس سو نینہ نبی میں آپ نے دارلوم فیض الرسول برائے شریف کی عرباب و عراقین خصوصا شہساد شہب الاولیاء مفکر اسلام پیر طریقت حضرت علامہ غلام عبدالقادر علوی صاحب کے اشارے پر اور حکم پر اپنے مادر علمی کی خدمات کو میراج زندگانی تصور کرتے فے تعدم آخر تشنگانے علوم نبیہ کے دلوں میں علمتین کی حوالے پورتیوی چنگاریوں کو شولہ جوالہ بنانے میں ہم آدم مصروف رہے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تعلیف کا بھی حد ترجہ مزاق رکھتے تھے آپ کی قلمی کارنامے بھی ازہر من الشمس ہیں شریعت اوصوفی مسکرات شرع منشورات بانہجد تشریحات شرع مرخات اور اصول فقہ جیسی کامیاب کوششیں آپ کی قلمی اور تصنیفی جوہر کا نمونہ ہیں آپ کا شہرانہ زوگ بھی قابل داد اور تحسین تھا تنگ اور سخت خافی میں بھی آپ بڑے بڑوں کا قافیہ تنگ کر دیتے تھے نئی نئی زمینوں اور غیر معروف بہروں میں بھی فلبتی اشار کہنا یہ آپ کا خصوصی وصف تھا آپ کی خطابت بھی عظیم اور ناقابل فراموشت تھے حال کی مطابق جو ضرورت ہو گفتبو قصے کہانیوں سے دور پرانو حدیث سے متلل بیان سامین کے قلوب و ازہان کو منور و مجولہ کرتا ہوا آپ کا انداز تقریر ہوا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ آپ کی تمہید ہی اصل تقریر ہوتی تھی تقریر سے پہلے موضوع کے موافق دوچاربند ولولہ انگیز اور انقابی اشار جو عموماً حضرت مفتی نظام الدین صاحب ہی کے لکے پہ ہوتے تھے وہ سنا کر سامین کی دلوں پر قبضہ کر لیتے تھے بحیثیت خطیب اور مبلغ حضور شعب الاولیاء کے مشن کو عام و تعم کرنے کے لئے پتن عزیز ہندوستان کے اکثر صوبہ چاہت اور پڑوسی ملک نیپال کا دورہ بھی کرتے رہے تگریسی تصنیفی اور تبلیغی مشاہل کے ساتھ ساتھ مسئلہ کے آلہ حضرت کی تریچ و اشارت ہی آپ کی مستقبل کے عزائم میں سے تھے آپ نے دوبار حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا تنہا پہلی مرتبہ سفر حج کا شرف حاصل کیا اور دو ہزار تین میں دوسری مرتبہ والدین کے حمراج سفر حج پر روانہ ہوئے شہزادہ علیہ حضرت حضور مفتی آسمین دل رحمت زوان سے شرف بیت حاصل تھا کسی وجہ سے نوری کا لائقہ آپ کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہوتا تھا جو پڑھنے اور سننے میں ملتا تھا اور یہی نوری آپ کا شائرانہ تخلص بھی تھا تاج و شریعہ حضور اخترزا خان علی رحمہ اور سرکار مسئولی حضرت کلزار ملہ سید کلزار اسماعیل واسطی مدد صلی اللہ علی سے تمغے خلافت بھی حاصل تھا افسوس ست افسوس مورخہ بائی شوال مکرم چودہ سو تیریانیس ہجری بمطابق چوپیس میں دو ہزار بائیس کو بروز منگل باوقت صبح کسی جلسے میں شرکت کر کے واپیسی پر اٹوہ بانسی مارک برگ دعا موڑ پر آپ اور آپ کے صاحب چاہتے مولانا انوار باپو صاحب بھی ایک روڑ حادثے میں شہید ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر ان کے قبر انوار پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں اور کروٹ گروٹ جنت نصیب فرمائیں لڑیوں پسند آنے کی صورت ملائک اور شئے ضرور کریں ملتے ہیں کیلئے لڑیوں گے سلام علیکم